اسی ایک تلی کا نام ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیت کر اور ایسی ابھی ماجس میں اور بھی تلیاں ہیں بس خود کو پہچاننا واقعی ہے کسی نے نہیں جانا لیکن بابا صاحب ڈاکٹر امبیت کر ہی ایک ایسے مسیحہ تھے جنہوں نے ہمارے بارے میں سوچا جتنی بھی بھارت میں تمام ناری چھاتی ہے جتنی بھی مہیل آئے ہیں اگر ان کو کسی نے برابری کا دھکار دلایا ہے تو وہ صرف اور صرف بابا صاحب ڈاکٹر امبیت کر ہیں کیونکہ انہی کی بدولت ہمیں سکشہ ملی انہی کی بدولت ہم جوب کر پائے انہی کی بدولت ہم جن کے بچے نہیں ہوتے تھے بچے لے پائے گود لے پائے انہی کی بدولت جو جن کے پتی ان کو پریشان کرتے تھے ان سے طلاق لے پائے یعنی کی جتنے بھی کانون جتنے بھی ہماری سبھویت کے لیے جو کانون بنائے کہ ہم کو آجا دے دلائے وہ کسی دیوی دیوتا نے نہیں بلکہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیت کرنے دلائے اور سب سے زیادہ آج کے دل بابا صاحب ڈاکٹر امبیت کرنے بچیس دسمبر انیس سو سکتائیس کو مہراز کے کولابہ جلے مہاڑ میں منوسمتی کا ساروجنی گروپ سے دہن کیا منوسمتی جو بھارت کے سمیدھان سے پہلے سمیدھان سے پہلے جو کالا کانون ہوا کرتا تھا اس کو بابا صاحب نے آج کے دن چلا کر ایک سڑی گلی بھوستہ سے آجادی دلائی اور ایک سمیدھان ہم کو بابا صاحب ڈاکٹر امبیت کرنے دیا وہ کالا کانون جس میں ہم گیار کا ایک شک نہیں سن سکتے تھے سرپاکر چل نہیں سکتے تھے سمپتی نہیں رکھ سکتے تھے ایسے کالے کانون کو جس میں اگر اس کے پاس شویر دھیا کو پڑھ لیا تو مہیراؤں کی کیا ستتی تھی اس میں اور ہمارے بہوچن سماج کی کیا ستتی تھی وہ سب پتا چل جائے گا اسی کالے کانون کو بابا صاحب ڈاکٹر امبیت کرنے آج کے دن چلا کر بہت مہت سب کا مرمان کیا بھیم یوک کی شروعات کی اور ایسے بھیم یوک میں آپ بھیم سینی کتنے سارے بیٹھے ہیں آپ کا ہر دیکھ ابھی ننگن کر دی ہوں کہ یہ ہمارے سب سے بڑا پرو ہے اور آج اس پرو کے لیے آپ اپنے گھر جائیں گے اور اپنے گھر کو پھولوں سے اور کینڈل سے سچا کر بھیم یوک کا شروعات کریں گے اور بہت مہاں سب منائیں گے تو جو اسے کہیں مرائیں گے نہ آجا گے بابا صاحب جوکٹر امبینکر نے تیس ستمبر انیس سو سترہ سے لے کر پانس دسمبر انیس سو چھپن تک لگ بک انتالیس سال بابا صاحب کا ہر دن کا ایک نیا اتحاس ہے انہوں نے ہر دن ایک نیا سنگھرس کر کے ہم کو وہ تمام ادھکار دلائے جن کے ہم حق دار تھے لیکن دیکھئے ہم لوگوں نے نہیں سنا بابا صاحب کو نہیں سمجھا اور جنہوں نے سمجھا وہ آج یہاں پر ہیں تو آپ اپنے ہی لیے جوڑ دار تعلیم بجائیے بابا صاحب نہیں جب بابا صاحب 23 ستمبر 1917 کو جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے ساماج کو آجادی دلا کر رہوں گا اگر میں نے آجادی نہیں دلائی تو میں اپنے آپ کو گونی مار رہوں گا ایسا بابا صاحب نے برند کیا اور اس کو پورا بھی کیا تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ 25 دسمبر 1956 میں بابا صاحب کا بنارس ہندی یونیورسٹی میں لاسٹ بھاسن تھا آج وہی گھٹنا مجھے بھی یاد آ رہی ہے تو انہوں نے ہجاروں چھاتروں کو سمبودت کیا اور انہوں نے وہاں ان سے کچھ سوال پوچھے میں بھی آج انہی سوالوں کو آپ کے سامنے دھونانا چاہتی ہوں کہ بھارت کے نامری کو کو سمان سکشہ کا ادھیکار کون دے گا سمیدھان یا ہندو دھرم شاستر سمیدھان بابا صاحب نے سمانتہ سوطندرتہ کا ادھیکار کس کے دورا دیا سمیدھان کے دورا ہندو دھرم شاستروں تو نہیں دیا تیسرا اس تمام ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ہمیں کس نے دیا سمیدھان یا ہندو دھرم شاستر بابا صاحب نے بھارت کے جتنی بھی ناری ہے ان کو اپمان سے مکتی کس نے دلائی سمیدھان نے یا ہندو دھرم شاستروں نے سمیدھان نے تو اگر سمیدھان نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کیا نہیں ہوتی سکشہ کیونکہ آپ کو سمیدھان چاہیے یا ہندو دھرم شاستر چاہیے سمیدھان چاہیے تو سمیدھان کی ویلیو کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا کیونکہ اگر سمیدھان نہیں ہوتا تو سکشہ نہیں ہوتی اور سکشہ نہیں ہوتی تو نوکری نہیں ہوتی ویپار نہیں ہوتا اور اگر ویپار اور نوکری نہیں ہوتی تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور پیسے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس گھر نہیں ہوتے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے جیسے ہجاروں سال پہلے نہیں ہوا کرتے تھے تو بابا صاحب کے سمیدھان نے ہم کو وہ سب کچھ دیا جس کے ہم حق دار تھے لیکن بابا صاحب نے سکشاہ میں آپ کو ایک گھٹنا بتا دی ہوں کہ سکشاہ سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جب بابا صاحب چھوٹے بالک تھے تو جب وہ اسکول جایا کرتے تھے تو ایک ماسٹر ان کو بڑا پیٹتا تھا کہتا تھا ارے بھیم تو پڑھ لی کر کیا کرے گا بار بار ایسے کہتا تھا ایک دن بالک بھیم کو بڑا غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اے ماسٹر تیرا کام ہے مجھے پڑھانا تیرا کام یہ جاننا نہیں کہ میں پڑھ لی کر کیا کروں گا لیکن جیسے ہی بابا صاحب بڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے بیس مارس انیس سو ستائیس کو مہار ڈالاب کا آندولن کرتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ دیکھ ماسٹر دیکھ مجھے نہیں پتا تو اب جھندا ہے یا مر گیا لیکن آج میں نے پڑھ لی کر اپنے تمام سماج کے لوگوں کو پانی پینے کا آدھکار بلا دیا جب بابا صاحب ملو شمیدی میں آگ لگاتے ہیں 25 دستمبر منیس سو ستائیس کو تب پھر سے بابا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ ماسٹر دیکھ تو مر گیا ہے جندہ یہ مجھے نہیں پتا لیکن آج میں نے اپنے تمام سماج کے لوگوں کو ایکویلٹی کا اور ایسی جلت بھری جلدگی سے مختی دلا دی اس کے بعد بابا صاحب نے 29 اگست 1932 کو جب گول میں سمیلن سے سارے ادھکار لیے تب بابا صاحب نے پھر سے کہا کہ دیکھ ماسٹر دیکھ تو جندہ ہے یا مر گیا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے پہلک کر اپنے سماج کو تمام ادھکار گول میں سمیلن سے دلا دیے سمپور ادھکار دلا دیے جب 25 نویمبر 1929 میں بابا صاحب ڈاپٹرام میکر نے ہماری سماج کو سمیدھان دیا تب بابا صاحب نے پھر سے کہا کہ دیکھ ماسٹر تو کہتا تھا نا کہ میں پڑھلی کر کیا کروں گا تو دیکھ آج میں نے اپنے تمام سماج کے لوگوں کو یعنی کی پورے بھارت کے لوگوں کو اس جلت بھری جندگی سے موٹی دلا کر سب کو سمان ادھکار دلا دیے اور اپنی مہیلاؤں کو سیس پر بیٹھا دیا اور جب ہندو پورپل بابا صاحب نے بنایا اور 1905 میں وہ پورے طریقے سے لاغو بھی ہو گیا تب بھی بابا صاحب ڈاپٹرام میکر نے کہا کہ دیکھ ماسٹر دیکھ تو کہتا تھا نا کہ میں پڑھلی کر کیا کروں گا تو آج میں نے اپنی تمام مہیلاؤں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور تو کہتا تھا نا کہ میں پڑھلی کر تو پڑھلی کر میں نے یہ سب کام کیا یہی ہم لوگ آپ کو بتانے چاہتے ہیں جب بابا صاحب ڈاپٹرام میکر نے تیرے اکٹوبر 1935 میں یہ قسم اٹھائی کہ میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا یہ میرے بس کی بات نہیں لیکن میں ہندو مروں گا نہیں تو یہ سن کر سب ہی لوگوں کے پیروں کے نیچے سے جمین نکل گئی کہ بابا صاحب ڈاپٹرام میکر اگر ہندو دھرم کو چھوڑتے ہیں تو ایک بڑا سیلاب جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی تو سب ہی دھرموں کے لوگ ان کے پاس آنے لگے اور اپنے دھرم میں ان کو کھیچنے لگے کہ بابا صاحب ڈاپٹرام میکر ہمارا دھرم اپنا لیجئے ایسے ہی ایسے ہی ہندو دھرم کے نیچ جو سادو سنکرہ چاریہ تھے اور ویر ثابت کر تھے انہوں نے بھی بابا صاحب ڈاپٹرام میکر کے لیے ایک صبح بھلائی اور بابا صاحب کو بھلائیا بابا صاحب جب آئے سب ہمیں آئے تو ویر ثابت کر نے ساتھ بوروں میں بھر کر بابا صاحب کو نوٹ دیئے اور کہا کہ بابا صاحب ڈاپٹرام میکر یہ کہا کہ بابا صاحب ڈاپٹرام میکر آپ اندو دھرم کو مت چھوڑیے تب بھی بابا صاحب نے اندو دھرم کو چھوڑا کیونکہ بہت ہی ہم لوگ تھے پہلے بھی ہم بہت تھے ابھی بھی ہم بہت ہیں اور ہم کو بس اپنے پرارے دھرم میں واقسی کرنی ہے تو ہم یہاں پر بہت مہاب سب بنا رہے ہیں ایسے ہی بابا صاحب ڈاپٹرام میکر نے ہم محلاؤں کو جو تمام ادھکار دیئے ہمیں کسی نے نہیں ہمارے بارے میں کسی نے نہیں سوچا کسی نے نہیں جانا لیکن بابا صاحب ڈاپٹرام میکر ہی ایک ایسے مسیحہ تھے جنہوں نے ہمارے بارے میں سوچا جتنی بھی بھارت میں تمام ناری چھاتی ہے جتنی بھی محلائے ہیں اگر ان کو کسی نے برابری کا دھکار دلایا ہے تو وہ صرف اور صرف بابا صاحب ڈاپٹرام میکر ہے کیونکہ انہی کی بدولت ہمیں سکشہ ملی انہی کی بدولت ہم جوگ کر پائے انہی کی بدولت ہم جن کے بچے نہیں ہوتے تھے بچے لے پائے گود لے پائے انہی کی بدولت جو جن کے پتی ان کو پریشان کرتے تھے ان سے اطلاق لے پائے یعنی کی جتنے بھی کانون جتنے بھی ہماری سبویت کے لیے جو کانون بنائے کہ ہم کو آجا دے دلائے وہ کسی دیوی دیوٹانے نہیں بلکہ بابا صاحب ڈاپٹرام میک کرنے دلائے اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر کوئی بابا صاحب کے ساتھ نمک حرامی جس کو کہتے ہیں اگر وہ کر رہا ہے تو ہم محلائے کر رہی ہیں کیونکہ اگر ہم محلائے سمجھ گئیں تو پورا دیش سمجھ جائے گا کیونکہ بچوں کے جو بھوستی کی نرمادہ ہوتی ہیں وہ ماں ہوتی ہیں اور ماں جیسے سلسکار اپنے بچوں پہ دے گی وہ ویسے ہی بنیں گے تو ہم کو اپنے سلسکاروں میں بہت دھمکو بنانا ہے اپنے سلسکاروں میں ہمیں تتھاگت بودھ کو ماننا ہے اور اپنے مہاپورسوں کو ماننا ہے جنہوں نے ہمارے لیے قربانی کی جنہوں نے ہمارے لیے سنگھرز کیا وہی ہمارے موقتی داتا ہیں اور میں آپ لوگوں سے ونڈی کرنا چاہتی ہوں اس وط مہاپورسوں کے جلیے آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بابا صاحب کے دیئے ہوئے ادھیکاروں کو سمجھئے ان کی شکشہوں کو جانئے ان کے وچاروں پر چلئے کیونکہ جیبھیم بولنے سے کوئی امبیٹ کروادی نہیں ہو جاتا جیبھیم بولنے سے صرف اور صرف ایسے ہی بولتے ہیں لیکن ہم کو بابا صاحب کو اپنے جہن میں اتارنا ہے ان کے وچاروں کو ماننا ہے تب ہی ہم بابا صاحب کے سچے انویائی بنیں گے کیونکہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کرنے جب 14 اکٹوبر 1956 میں بہت دھم کو اپنایا تو انہوں نے دو چیزیں ہم کو دیں اور دو چیزیں انہوں نے دیں ایک نصیحت اور ایک وسیعت وسیعت کے روپ میں بابا صاحب نے ہم کو دیا آرکشن اور نصیحت کے روپ میں بابا صاحب نے ہم کو دیں باعث پرتک کیا ہے میں آپ ہی لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم بابا صاحب کی باعث پرتکیاؤں کو مان لیتے تو کیا ہم کو ان کے آرکشن لینے کی یا ان کی وسیعت لینے کی ضرورت پڑتی کبھی نہیں پڑتی کیونکہ بابا صاحب کی باعث پرتکیاؤں کو جس دن ہم نے مان لیا جس دن ان کو اپنا لیا یہ بھارت بود میں ہو جائے گا اس بھارت میں امن چین سانتی ہو جائے گی اور ہمارے حق ادھیکار ہمیں مل جائیں گے کیونکہ ابھی جتنی بھی سمجھائیں ہو رہی ہیں وہ ہم نے خود کیریئٹ کی ہیں تو ہم کو بابا صاحب کے وچاروں کو اپنا نہ ہوگا اور بابا صاحب کی باعث پرتکیاؤں کا دل سے پالن کرنا ہوگا تب ہی ہم بابا صاحب کے سچے انویائی کہلائیں گے تب ہی ہم بابا صاحب کے سچے انویائی کہلائیں گے اور تب ہی ہم بابا صاحب کے سچے انویائی کہلائیں گے اسی کے ساتھ میں اپنی باری کو ورام کروں گی اور سب کو پھر سے ایک بار جوڑ سے جائبھیم مولوں گی جائبھیم جائبھیم ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر سے ایک دن دور رہیں گے تو انہیرہ کتنے دن رہے گا ایک دن نہ اگر آپ اپنے گھر سے ایک مہینہ دور رہیں گے تو انہیرہ ایک مہینہ رہے گا اگر آپ اپنے گھر سے ایک سال یا ہزاروں سال دور رہیں گے تو انہیرہ اتنے دن رہے گا لیکن جیسی ہی آپ واپس آتے ہیں اور ایک ماجس کی تلی سے ایک ماجس کی تلی سے کینٹیں جلاتے ہیں تو اندھیرہ کتنی دیر میں دور ہو جائے گا ایک منٹ ایک سیکنڈ میں اسی ایک تلی کا نام ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر اور ایسی ابھی ماجس میں اور بھی تلیاں ہیں بس خود کو پہچاننا باقی ہے تو اسی کے ساتھ اپنی وانی کو رام دوں گی سبھی کو نمو بھتھائے جائے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے